ایسی طرح قرآن مجید کی تعلیم ایک مسلمان کو ہے کہ مسائب اور شدائد اور تکالیف اور دکھوں کے وقت تم اپنے نہ کسی بندے سے نہ کسی حکومت سے نہ کسی سوسائٹی سے بلکہ اپنے رب کریم سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ وفا دکھاتے ہوئے سبات قدم کے ساتھ موسیقی جی سالیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محظمان عطاول حق پروگرام یورپ کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر حسب ممول آپ کو بتاتے چلیں کہ یورپ کی آواز برطانیہ اور یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلیوین لندن سٹوڈیو سے پروگرام آپ کو آپ کی خدمت پیش کیا جائے ناظرین اس کرنٹ افیر کے پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کے برہانوں پر اہم ترین شخصیات ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں ان کے تذزیات ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کوشش ہماری جاتی ہے کہ مصبت جو بات ہے اس کو کیا جائے تنقید برائے تنقید کی بجائے تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ اس کو اس رستے کو جو ہے وہ ہم بہتر سمجھتے ہیں اور اس رستے کو ہی اپنانا چاہیے مسئلے کا حل جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹیلی فون لائن پر بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوتے ہیں سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آج پروگرام میں نے کچھ لائن اپ کیا ہوا تھا کرپشن کے حوالے سے کہ ہم کرپشن پر بات کریں گے کہ ہماری جو لیڈران ہیں ہمارے حکمران ہیں جن پر ازام ہے کہ انہوں نے اپنے بینک باہر بھرے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر سرمایہ کری کی ہوئی ہے اس پر ہم نے بات کرنی تھی مگر گزستہ دنوں آپ نے دیکھا جمعہ کا روز ابھی ایک دن دو دن پہلے کی بات ہے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ جمعہ کے روز جماعت احمدیہ لاہور میں جماعت احمدیہ کی دو مساجد میں دردناک خون کی ہولی کھیلی گئی اور ایک انتہائی افسوسناک جتنی مضمت جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے کہ یہ کس طرف یہ ہمارا ملک چلتا چلا جا رہا ہے اور خصوصی طور پر اس جماعت جن کو ہم نے کبھی بھی اس قسم کے شر پسند جو واقعات ہیں ان میں کبھی ملوث نہیں پایا اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے ہمیشہ جب بھی احتجاج کیا ہے پورا امن احتجاج کیا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ایمانوں کی طرف کی طرف چلتے ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف فرمایا ڈاکٹر اشرف جوہان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے ممبر پنجاب اسمبلی ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمایا مکرم زہیر احمد خان صاحب جو کہ مربی صلصہ جماعت احمدیہ نمائنگی کر رہے ہیں اس وقت جماعت احمدیہ کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہوں گے پاکستان سے ترجمان جماعت احمدیہ مکرم سلیم الدین صاحب آج مصطفیہ زیزہ بادی صاحب جو کہ ایم کی ایم کے ہیں انہوں نے بھی وعدہ کیا ہوا تھا اور بڑی دیر سے وہ وعدہ کر رہے تھے کئی پروگراموں میں آنے کا وہ وعدہ کر رہے تھے مگر این ٹائم پر آ کر آخری دن آخری لمحہ پہلے وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی رابطہ کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہے یا کچھ خیر پارٹی کے جماعت کے معاملہ جاتا ہے انہوں نے مازد کی خیر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم ان کو ٹیلی فون لائن پر لے سکتے ہیں ٹیلی فون لائن پر لینے کے بعد سب سے پہلے تو ان سے یہ کہیں گے کہ وہ ہمارے ناظرین سے ہم سے اور ہمارے خصوصی طور پر ڈکٹر شیف چوان صاحب سے مازد کریں کیونکہ پچھلی بار بھی جو ہے وہ ڈکٹر شیف چوان صاحب کو اسی صورت میں بلائیا گیا تھا کہ وہ ذرا تھوڑا سا گفتگو جو ہے اس میں مصبت گفتگو رہے چاہے تھوڑا سا مسالہ ضرور ہے ہمارے ساتھ محترم سلیم الدین صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر ان سے بات کرتے ہیں پھر آگے دوبارہ سٹوڈیو میں آئیں گے جی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سر سب سے پہلے تو وینس ٹیلی ویژن اس وقت پورا سٹاف ہماری منیجمنٹ اور ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور بھرپور مضمت کرتے ہیں جتنی زیادہ مضمت کرتے ہیں کہ الفاظ مارے پاس نہیں ہیں کہ جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا کیا سمجھتے ہیں سر کہ کون ذمہ دار ہیں میں مختصر جانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بھی بہت مصروف ہیں اور رات کافی دیر ہو چکی ہے پاکستان میں یہ بتا دیں کہ کون کیا سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے اس واقعے کا لیکن برائے رات جو بھی ذمہ دار ہے اس کا تو ہمیں علم نہیں لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ کافی عصے سے جماعت احمدیہ کے خلاف مزبی منافرت کھلائی جا رہی ہے پاکستان میں اور پھر پاکستان میں آپ کے علم میں ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف امتیازی قوانین بنائے گئے ان امتیازی قوانین سے پھر ایسے لوگوں کو بہرحال شہ ملتی ہے چاہ بجا جواروں پر سڑکوں پر پوسٹرز واجب القتل کے جب لگیں گے میڈیا پہ جب واجب القتل قرار دیا جائے گا فتوے دیے جائیں گے اور ہر 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 بات جو انسیگیٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کیا جائے گا تو پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو آپ یہ لوگ ہیں جو اس مذہبی منافرت کو ایک عرصے سے پھیلارہے ہیں جی اور مختلف قسم کے اقدامات جماعت احمدیہ کے خلاف پاکستان میں کرتے رہتے ہیں تو سارا یہ اس وقت ہم نے کچھ پریس کانفرنسز بھی سنی میری خود بھی انتیوں دہران سے جو ہے بات ہوئی پنجاب میں خاص طور پر انہوں نے کہا یہ تالبان کی طرف سے یہ ہوا ہے اور جنوبی پنجاب کچھ پنجابی جو ہیں تالبان انہوں نے کچھ یہ ذمہ داری قبول کی ہے اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا موقف ہے لیکن یہ تو وہی جانتے ہیں جو نے ذمہ داری قبول کی یا یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کا پتہ چلائے کہ وہ کون لوگ ہیں ہم تو نہیں جانتے کہ کون ہیں جو نے یہ حرکت کی ٹھیک ہے امیر جی 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 آپ کچھ فرما رہے ہیں لیکن یہ ہے ٹارگٹ کلنگ خاص طور پر جماعت احمدیہ کے افراد کو نمازیوں کو جو مسجد میں نماز جمعہ کے لیے کٹھے ہوئے تھے ان کو شہید کیا گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں امیر مقامی مرزا خشید احمد صاحب کی پریس کانفرس جو ہے وہ سننے میں دیکھنے میں آئی انہوں نے انتہائی پر امن طریقے سے جو ہے وہ دعاوں اور اللہ تعالیٰ پر یہ معاملہ چھوڑ دیا میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے پہلے بھی دیکھا جا رہا ہے ٹارگٹ کلنگ بھی ہوئی پر امن احتجاج جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے اور کوئی غصہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا اس کی وجہ آپ تھوڑا سا بیان کرنا پسند کریں دیکھیں ہمیں ایک ارمن جماعت ہیں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے یہی ہماری روایت ہے یہی ہمارے پیارے امام کی ہمیں ہدایت ہے اور ہم اس کے مطابق ہی چلتے ہیں اور چلیں گے انشاءاللہ ہمیں اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لڑنا ہے ہم نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا ہے اور ہم ہمیشہ سے اسی کے حضور حاضر ہوتے ہیں وہی صحیح انصاف کرنے والا ہے اور اس معاملے میں بھی کرے گا اور یہ قوم دیکھے گی اللہ تعالیٰ کا جب انصاف ہوگا تو کس کو کیا جزا ملتی ہے اور کس کو کیا سزا ملتی ہے بے شک آپ کی بات سے اگری کرتے ہیں مگر کچھ ہمارے حکومتی عددران کا یہ بھی کہنا ہے کہ عدلیہ جو ہے اس وقت آزاد ہے اور جماعت احمدیہ کے ذمہ داران کو جو اس وقت منجمنٹ ہے اور جو عدد پر فائز ہیں اور جماعت احمدیہ کو اس وقت عدلیہ میں جانا چاہیے اور اپنی جو حقوق کے لیے وہاں پر آواز اٹھانا چاہیے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں عدلیہ آزاد ہے یا نہیں اس کا تو پاکستان کے اب آپ بہت بھی جانتے ہیں باہر کی دنیا بھی جانتی ہوگی لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاملے بھی عدلیہ اتنی آزاد ہیں جتنی کہ ہم لوگ کنارہ لگا رہے ہیں اور میڈیا کے حوالے سے کیا کہہ گیا میڈیا پر بھی آپ درمیانہ رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کچھ میڈیا جو ہے وہ میانہ روی کا کردار ادا کر رہا ہے کچھ میڈیا جو ہے منفی کردار کر رہا اور کچھ میڈیا مصبت کردار کار رہا ہے منفی کردار کے حوالے میں چاہتا ہوں کہ بتا دیں کیونکہ مصبت کردار جو بھی کیا وہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے منفی بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت جو میڈیا میں اس وقت موجود ہیں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی منفی روایت یا منافرت پھلانے کی کوشش کی جاری ہے میڈیا کی جانب سے دیکھیں میڈیا کے حوالے سے ایک بات تو میں بالکل تازہ یہ کروں گا کہ ابھی آپ نے محسن صاحب زیادہ مرزا فرشید احمد صاحب کے انٹرویو کی بات کی جو انہوں نے یہ حمد نہیں ہوئی کہ ان کا انٹرویو نشر کہہ سکے ایک بات تو یہ ہے اپنا موقف تو وہ اپنے پروگراموں میں مختلف قسم کے سو کارڈ علماء دین کو بلا کے ان سے جو مرضی وہ بولتے رہے جو مرضی وہ فتوے دیتے رہے وہ تو جائز ہے لیکن اگر ہم اپنا موقف بیان کرنے لگیں تو اس کو کہیں جگہ ہی نہ ملے